اسلام علیکم ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں لوئر میڈل کلاس سے میڈل کلاس سے آتے ہیں پڑھتے ہیں کیونک کام کرتے ہیں لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا لائف سٹائل چینج ہونے کے ساتھ اُن کے پیرنٹس کا بھی لائف سٹائل چینج ہوتا ہے میں صرف تحدیث نعمت کی طور پر بتا رہا ہوں میاں میٹھو بننے کے لئے نہیں بتا رہا تہدیس نعمت کی طور پر بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میرا اللہ تعالی نے جب سے انکم کا ذریعہ بہت اچھا بنا یہ بنا تھا 2011 سے ہی ہو گیا تھا بہتر 2012 سے پھر اپنا بزنس کیا تو پھر بہت ہی بہتر ہو گیا اللہ تعالی نے بہت کرم کیا اور میں اس وقت سے الحمدللہ میرا لائف شل چینج ہے میرے لئے یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں شاید میرا فیس بک پیج میں نے اب بنایا ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نیا ہے کام کوئی میں اگر جو لوگ میرے ساتھ فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہیں میری پرسنل وال پر انہیں پتا ہے کہ میں 2017-18 یعنی یہ اس بزنس میں آنے سے پہلے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے ٹریننگ کے بزنس سے پہلے میں دنیا گھومتا تھا میں ہر طرح کا لائف شل انجوائے کر رہا تھا میں الحمدللہ امازون سے بہت عرصے سے پیسہ کمارا ہوں تو میرے لئے کچھ چیزیں نئی نہیں ہیں اگرچہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی آکے اس کام میں بھی پیسہ بنایا ہے لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں میں نے 2015 میں الحمدللہ اپنا لاہور میں خالص سے تین امازون کے انکم سے ایک اچھا گھر بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ کا خیر بہت کرم رہا تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ میرے لئے یہ چیزیں ایک تو نئی نہیں ہیں بہت پہلے سے میرا لائف شل چینج ہے تو جب یہ چینج ہوا تھا تو الحمدللہ میرے پیرنٹس کا بھی ساتھ ہی چینج ہوا تھا میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اچھا میرا چینج ہو گیا تو میں اب بالکل علیدہ کہیں پہ رہ لوں علیدہ رہنا کوئی عیب نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں نے یہ نہیں کیا کہ میرا لائف شل اور ہے اور میرے پیرنٹس کا اور ہے میں اور چیز کھاتا ہوں میرے پیرنٹس اور چیز کھاتے ہیں میں اور گاڑی میں جاتا ہوں میرے پیرنٹس بائیک پہ جاتے ہیں ایسا نہیں تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نے پیرنٹس کے لئے الیک گاڑی الیک ڈرائیور ان کو دیا ہوا ہے تاکہ ان کے جو بھی کام ہو اگرچہ میرے والد صاحب کو بالکل شوق نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں یار میری بائیک ہی ٹھیک ہے ان سے ہم بائیک زبردستی ابھی آکے چھوڑوائی ہے وہ پھر بائیک خرید لیتے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہے کہ پیرنٹس خود ہی نیا چاہ رہے ہوں لیکن اگر آپ زبردستی کریں تو آپ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو آفر کرتے ہیں وہ آفر ایکسپٹ نہیں کرتے بھائی آپ زبردستی کریں پیرنٹس کے ساتھ اس معاملے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ پیرنٹس کے اگر آپ ویل افورڈ کر سکتے ہیں گاڑی پیرنٹس کے لئے الگ اور آپ کے فادر اگر بائیک پہ جا رہے ہیں تو اس میں آپ زبردستی کر سکتے ہیں آپ بائیک اٹھا لیں بائیک چین لیں ان سے بائیک کو لاک کر دیں دو تین تارے لگا دیں انہیں کہ آپ نہیں یوز کر سکتے اس میں تو کوئی بتمیزی نہیں ہے یہ تو آپ ان کی کیر کر رہے ہیں تو کیر کرنے میں تو کوئی غلط چیز یا بتمیزی میں نہیں آتا تو میں نے الحمدللہ تب سے یہ شروع کیا تو میں سب لوگوں سے میرا ایک question ہے کہ کیا یہ ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو لمحہ فکری ہے بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ یہ جو ہمیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور والدین کی دعا ان کی محنت سے مل رہا ہوتا ہے میرے والد صاحب نے مطلب ایک tough life گزاری ہے مجھے یاد ہے ہمیں بچپن میں جب وہ سکول چھوڑنا جاتے تھے چار بہن بھائیوں کو بائیک کے اوپر سردی بارش ہونی تو وہ ایک کپڑا ہمارے اوپر ڈال دینا اور خود وہ اس بارش میں بھیگ کے جا رہے ہیں کس لیے جا رہے تھے کہ میرے بچوں کو فیوچر بن جائے سارے پیرنٹس ہی ایسے کرتے ہیں اور بچوں کا جب فیوچر بن جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں جی اب تو میں یہ سب کچھ میرا ہے ٹھیک ہے آپ کا ہے آپ کا پیسہ ہے جو بھی ہے لیکن پیرنٹس کیا وہ لائف سٹر انجوائے کرنے میرے پیرنٹس الحمدللہ ظاہر ہے اس عمر میں زیادہ انہیں کیا شوق ہوتا ہے انہیں عمرے پہ جانے کا شوق ہوتا ہے اور الحمدللہ ابھی کوویڈ کے وجہ سے رکا بنا اس سے پہلے وہ تقریباً ہر سال یا ایک سال چھوڑ کے وہ جاتے ہیں اچھی ائر لائن پہ جاتے ہیں اچھی کلاس میں جاتے ہیں اچھی ہوتل میں ٹھہرتے ہیں یہی آپ ان کے لئے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے نا تو اپنے پیرنٹس کے اوپر ضرور خرچ کریں اور کھلا خرچ کریں ان کے کھانے پینے کا اب میں اپنے پیرنٹس کو زبردستی برینڈڈ چیزیں لا دیتا ہوں وہ پہن لیتے ہیں جب میں لا دیتا ہوں ان کا نہیں دل کرتا ابو کہتے ہیں یار میرے بس دو سوٹوں سفید وہی کافی ہیں لیکن میں انہیں اچھے برینڈز کے کوٹ اچھے برینڈز کی ویس کوٹس وغیرہ جو چیزیں مطلب ان کے پہننے کی ہیں امی کو اچھے جوتے بہت اچھے اچھے برینڈز کے جوتے میں نے انہیں لاکے دی ہیں لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ انہی کی وجہ سے مل رہا ہے آپ یقین کیجئے میں اگر اپنے پیچھے مڑ کے دیکھوں اپنے آپ کو دیکھوں میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے سو اختلافات ہوں گے ہر بندے کے گھر میں ہوتے ہیں سو باتیں ہوتی ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جن کی وجہ سے دیا اور جن کی وجہ سے آپ آج جہاں تک پہنچیں ان کا حق ہے اور ان سے کبھی حساب کتاب نہ کریں کبھی حساب کتاب نہ کریں کہ جی میں نے آپ کو یہ 2000 پکڑایا تھا وہ کہاں گیا 5000 پکڑایا تھا کہاں گیا یا اگر وہ کہیں کہ گھر میں ایک کام ہے اتنے اتنے کام ہیں اس کے پیسے ہیں تو ان سے کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے بتائیں کس کی چیز کے کتنے پیسے ہیں ان سے مجھے کتنے پیسے ہیں وہ کہیں جی 18000 ہے انہیں کہیں جی لیں 18000 question نہ کریں آپ پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے دے گا مجھے اللہ تعالیٰ غیب سے دیتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بے بہا دیے جا رہا ہے میرے پر کرم کیے جا رہا ہے یہ کرم صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے مطلب صرف اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کوئی کمال ہے بس قرآن پاک کا صدقہ ہے میں حافظ قرآن ہوں میں ایسے مجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجہ سے بھی حسان کیا ہے کچھ یہ ہے کہ والدین کا ساتھ میں حساب نہیں کرتا اس کے وجہ سے اللہ نے احسان کیا ہوگا لیکن میں پرفیکٹ آدمی نہیں ہوں میں یہ نہیں کہا رہا ہے میں پرفیکٹ آدمی ہوں میں آپ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا گھومتے ہیں یا آپ اچھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس کا بھی حق ہے اگر آپ کے روم میں ایسی لگا ہوا تو آپ کے پیرنٹس کے روم میں بھی ایسی لگا ہونا چاہیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پیرنٹس کے روم میں پیرنٹس کے روم میں میں نے جب فرس ٹائم ہم نے جب ایسی لگوائے تو مجھے ابو نے یہی کہا کہ جب میری شادی ہوئی نا ٹھوٹین میں اس سے پہلے تو میں باہر تھا پھر میں پاکستان آیا تو جب شادی ہوئی تو پیرنٹس سے مجھے کہا کہ میں نے کہا جی ایسی لگوانے ابو نے کہا ٹھیک ہم نے ایک ایسی جا کے لیتا ہے میں نے کہا نہیں آپ دو ایسی لائیں گے پہلے آپ کے کمرے میں لگے گا یہ میری ورڈنگ تھی کہ جب الیکٹریشن آئے گا تو پہلے آپ کے کمرے میں ایسی لگے گا اس کے بعد میرے کمرے میں ایسی لگے گا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سہولتیں دی ہیں اگر اس سے آپ کے والدین فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یقین کریں کہ آپ بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے آپ کو زیادی طور پر نظر آ رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد یا زیادہ دیر کے بعد یہ سہولتیں آپ کے پاس بھی نہیں رہیں گی اگر آپ کے پیرنٹس ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو اس لیے اپنے پیرنٹس کو جو بھی آپ کی انکم ہے اس میں سے حصہ دیں اس میں سے انہیں جب بھی وہ جو بھی چیز کہ ان کے کیا فرمائشیں ہوں گی میرے پیرنٹس کی تو خاص طور پر بلکل بھی نہیں ہوتی میں زبردستی جو کچھ کرتا ہوں کرتا ہوں ان کے بلکل کوئی فرمائشیں نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کے اوپر لازمی خرچ کریں یہ پیسہ آپ کا دنیا میں بھی ڈبل ٹرپل ہو کے آئے گا اور آپ کا آخرت میں بھی کام آئے گا تینکیو